سلام علیکم دوستو برطانیہ کا ایک پشندہ کہتا ہے میں پہاڑے عوض کی تھوڑی سی مٹی اپنے گھر تباروں کے طور پر لے آیا اور حیل خانہ کو حسیت کی پھر امرنے کے بعد یہ مٹی میری قبر میں رکھ دینا اندروز میں نے یہ صندوق کھولا جس میں وہ مٹی رکھی گئی تھی میں نے گیا دیکھا کہ جس مٹی میں مٹی رکھی گئی تھی وہ گلہ برطان ہو چکا ہے میں ہیران ہوا یہ پانی کہاں سے آ گیا وہاں سے نکال کر دوسرے کبرے میں پیٹ کر دوسرے صندوق میں رکھا چند دنوں بعد دیکھا وہ کبرہ بھی پھر گلہ ہو گیا تھا پھر دیسری دفعہ بھی یہ ہی ہوا پھر میں نے ایک مولنہ کے پاس حاضر ہوا میں نے سارا ماجرہ سنایا حضرت نے فرن فرمایا یہ مٹی جہاں سے لائے یہ بہت جا دو میں نے کہا حضرت میں اپنے اس بار رکھ لیا کر سمجھائے تھا شاید اللہ تبارک تعالی اس کی برکت سے میری کبر بھائی سے رحمت بنائے فرمایا میں اس مٹی کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ سے جدا کر دیا ہے اس بہار سے دور کر دیا ہے اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے سے جو بہار ہو تو علیہ وسلم سے محبت کرتا تھا جدائے میں یہ مٹی روتی ہے اس کانسوں سے ہر کپڑا اقیلہ ہو جاتا ہے یہ عشق کی باتیں ہیں اگل کی نہیں آخر کار انہوں نے وہ مٹی واپس پخ جا دی